آپ پہ باب جانتے ہیں ہمارا پروگرام کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے پروگرام کا اگلا مرحلہ حمد کے حوالے سے ہے تو حمد باری طالع پیش کریں گے جناب محترم کاری محمد ارشد تہامی صاحب سزاد نوالا جزاد نوالا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا سزاد نوالا جزاد نوالا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریہ بہا دینے والا وہ بخشش کے دریہ بہا دینے والا ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا ماشاءاللہ جزاکاللہ جزاکم اللہ خیر آپ نے حمد باری تعالی سماعت کی اس کے اندر اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی گئی یقین کریں کہ جب حمد باری تعالی بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالی کی قدروں تو کی جانب توجہ ہوتی ہے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہیں دل پگل جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کتنے انعامات فرمایا اور اس قرآن کی آیت کی جانب رجوع ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا کہ اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو صرف گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ایسا بندہ بنا دے کہ اس کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں اور اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے یقینا یہ بڑی کامیابی ہے تو پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوتا ہے کریم آقا علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جناب محترمکاری محمد ارشد تہامی صاحب بسم اللہ علیہ السلام پہا دیشان والیہ عرشانت جان والیہ شان تیری بلے بلے رب وی درود گلے دشمنہ دے پیراں تھلے چادرہ بچان والیہ عرشانت جان والیہ تذکیرے نیام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکرییاں چران والیہ عرشانت جان والیہ کیڑا سونا نام تیرا اوچھا ہے مکام تیرا کیڑا سونا نام تیرا اوچھا ہے مکام تیرا سوچھا ہے کلام تیرا عرشانت جان والیہ عرشانت جان والیہ سدیق آکا یار تیرا بڑا وفادار تیرا سونا ہے پیار تیرا روز چھے سلان والیہ عرشانت جان والیہ بڑا بکمال آیا بڑا لازوال آیا بڑا بکمال آیا بڑا لازوال آیا تیرا جو بلال آیا سین نال لان والیہ عرشانت جان والیہ پہا دیشان والیہ عرشانت جان والیہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکماللہ خیر آباب ازیوکار آپ نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایمان کا جزوے لازم ہے اور جو پنجابی زبان ہوتی ہیں یہ بڑی میٹھی زبان اور بڑی سیدھی سیدھی زبان ہوتی اس میں جو بھی بات کی جاتی ہے بڑے سیدھی الفاظ میں جیسے آپ نے ابھی سنا کہ شان تیری بلے بلے تو مجھے وہ بخاری شریف کی وہ حدیث یاد آگئی کہ جس کے اندر جو کتاب التفسیر ہے نا اس کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے کہ سناؤہو علیہ اند الملائکہ اس کا ترجمہ نا جب پنجابی میں کرتے ہیں نا تو یہ معنی بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے پنجابی میں اب ہم اس کو پنجابی میں کنورٹ کر رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری کیا بات ہے اب اس کو آپ پنجابی میں کنورٹ کر لیں چاہے وہ بلے بلے کہہ لیں چاہے کہ تیری شان بڑی آلہ ہے تیری شان بڑی عرفہ ہے واں واں سونے حبیب کوئی بھی آپ اس کو جملہ دے سکتے ہیں تو پنجابی زمان بہر حال بڑی سیدھی اس کے اندر کوئی گستاخی کا پہلو نہیں پایا جاتا جو کاری صاحب نے کہا کہ بکریاں چران والیاں اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں کہ اس کو آپ ظاہر پر محمول کر کے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو نکالیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء صلوات اللہ علیہ وآجمعین وآلہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب نے بکریاں چرائیں اور یہ بکریاں چرانا ایک طرح سے ان کے حمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہ جب بکریوں کو ایک جگہ پکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس معاملے کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر امت کی طرف آتے ہیں ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں